ہر جگہ بابان کے دوہن خطار کا کہتا ہے یہ دن عشق نبی میں گر مچن جائے تو اچھا ہے اور محبت کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے اے شرحق ہے ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں نبی کا دامن ملا اور وہ بھی کتنا عظیم نبی ہے سبحان اللہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے اونچا کر دیا آپ کے لئے آپ کے ذکر کو کہہ دیجئے اور زور سے کہہ دیجئے ہم نے اوچا کر دیا آپ کے لئے آپ کے ذکر کو حضرات اس میں بہت ساری توضیحات ہیں تشریحات ہیں میں ان تشریحات کو بیان کرنا نہیں چاہتا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کتنا عظیم نبی ملا ہے آپ نے کبھی آپ نے کوئی اپلیٹیشن لکھے تھی خدا کی بارگاہ میں کوئی درسان پیشتی تھی کہ مولا مجھے اپنے محبوب کا امتی بنانا نہیں یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا یہ رب کا انسان ہے انبیائی کرام خواہشے کرتے تھے کہ ہمیں نبی نہ بنا کر اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا ہم کتنے خوش قسمت تھے کہ ہمیں اسی نبی کا دامن ملا ہے کتنا عظیم نبی ہے آج کچھ لوگ سہتے ہیں کہ نبی کو کچھ نہیں آتا نبی کو کوئی پاور نہیں حضرات آج کی میڈیکل آج کی میڈیکل سائنس جہاں دم توڑتی ہے مصطفیٰ کی میڈیکل وہی سے شروع ہوتی ہے اور دور سے کہیے میں اگزام پل دوں گا بخار ہوا سب نے دکھوا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے دوائی ہوئی اچھا نہیں ہوا دوسری دوائی ہوئی اچھا نہیں ہوا چیک اپ کر آیا فوٹو کر آیا ہر جتب کر آیا نہ جانے کتنے مراہل گزارنے پڑھتے تب جا کر ایک آج میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن نبی کی بارگاہ میں آؤ ایک صحابی سرکار کی خدمت میں آئے کہا ہے یا رسول اللہ میرے آدھے سر میں درد ہے میرے آدھے سر میں درد ہے یا رسول اللہ میرے آدھے سر میں درد ہے آقا نے فرمایا درد سہلے صبر کر لے اس کا عجب مل جائے گا صحابی نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ تو سہلے تھا لیکن جب میں سردے میں جاتا ہوں تو میرا دھیان درد کی طرف چلا جاتا ہے میرا درہن درد کی طرف چلا جاتا ہے یا رسول اللہ کرم فرمائے تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ درد چیک اپ کرا لے کہیں سے فوٹو کرا کیا کوئی دوائی لے لے نہیں بلکہ آقا نے اسے آگے بلایا اپنا دست مبارک اس کے سر پہ پھیرا سر کا درد گائب ہو گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے سر میں ایک کمال اور یہ خوبی یہ بھی آ گئی کہ مدینے میں کسی اور کے سر میں درد ہو گا تو اپنا سر اس کے سر سے لگا دیتا اس کا بھی درد گائب ہو جائے کتنا عظیم نبی ہے کتنا عظیم نبی ہے حضرات ہم محیر سنت والجماعات ہیں ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان سے نصبت رکھنے والی ہر شئی سے ہم محبت کرتے ہیں ان سے نصبت رکھنے والی ہر جی سے محبت کرتے ہیں یہ ہم اہم سنت کا طریقہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہم ہر اعتبار سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہر اعتبار سے کمزور اچھا یہ بھی بات ہے کہ نبی سے منشوب چیز کتنی بلند ہوتی ہے اور کس قدر اونچے درجہ رکھتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم سماد فرمائے کہ حضرت انت اپنے ساتھیوں کو دعوت نے گھر پہ بلائے کھانے کے لئے بٹھائے دسترخان لگایا سب کھانے بیٹھے تھے ساتھیوں نے کہا انت دسترخان